ہم نے سموسے فرائی کی ہیں اور سموسوں کے ساتھ ہم نے سموسے والے چینے تیار کی ہیں جو کہ بہت ہی ایک سپیشن رسپی ہے تو کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لے گینے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور ویڈیو کو آئند تک دیکھیں سکپ نہیں کرنا آپ نے اور لائک کا بٹن لازمی دبا دیجئے گا اس کے بعد آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو اگلی چلیا یہ تیار کرتے ہیں سموسے والے چینے اور سموسے چنوں کے لیے ایسا ہے کہ چینے جو ہیں وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں سفید چینے میں نے لیے تھے جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے میں نے دو کپ چینے لیے ہیں اور اس کو میں نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے میٹھا سوڈا کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے اور آدھا چائے کے چمچ نمک ڈال کر جو ہمیں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں چینے ہمارے الحمدللہ بہت اچھے گل گئے ہیں اور یہ اتنا سا پانی بھی اس میں موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا سا چنوں کو جو ہے وہ میش کر لینا ہے بہت زیادہ چینے میش نہیں کرنے چینے کھڑے بھی رہنے چاہیے اور آدھے چینے جو ہیں وہ تقریباً میش ہو جانے چاہیے یعنی کہ آدھے چینے ہمیں کھڑے کھڑے چاہیے آدھے چینے ہمیں میش چاہیے تو جس طرح موسے والے چینے ہوتے ہیں آپ نے دیکھیں ہوں گے ہمیں بس اس طرح کا اس کو کر لینا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کو میش نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہم نے اس طرح کر کے اس کو گھڑا کر لینا ہے یہ میش ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے سے گھڑے ہو جائیں گے اور تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھوڑے سے ثابت رہیں گے تو اس طرح کر لیں گے ہم تھوڑا سا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے مزید اس کو کیا کرنا ہے تو ابھی یہ تیاری کے محلے میں ہے تو ہم جب تک جو ہے اپنے سموسے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہم کریں گے اس کو یہ دیکھیں اچھا جی سموسے تیار کرنے کے لیے مین چیز ہوتی ہے آلو آلو بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح میش کیا ہے کہ اس کے ٹکڑے موجود ہیں ہم اس میں جو مسائلے ڈالیں گے وہ ہے نمک حسب زائی کا ایک چاہ کا چمچ میں نے لیا ہے گرمسالہ پاؤڑر آدھی چاہ کی چمچ اجوائن ہے آدھی چاہ کی چمچ زیرا ہے تھوڑی سی کلونجی ہے زیرا اور اجوائن بہت ہی اچھا ٹیسٹ لے کر آتے ہیں لارمیچ پاؤڑر ایک چمچ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں دھنیا ہے کٹا ہوا ہری مرچے کٹ لی ہیں یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں اور ڈیڑھ چاہ کی چمچ میں نے لیا ہے ڈڑا مرچ یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں شامل کر دیا مسائلے اور یہاں پر میرے پاس دو چاہ کی چمچ کسوری میتھی ہے ساف کر لیا تھا میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اچھا جی سموسوں کا میں نے مکس کر دیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے چوب ہوا لیسن اور پیاز باریک کٹ لیا ہے میں نے پیاز اور چوب کر لیا ہے لیسن اور یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا ہے گھی فرائنگ پین میں اور یہاں پر میں ڈالوں گی لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا فرائی کروں گی اس کو ہلکا سا فرائی اب ہم ڈالیں گے پیاز اس میں میں ڈالیا ہوں پیاز کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے ایک دو مینٹ لگیں گے پیاز کو بہت زیادہ براؤنڈی کرنا ہمیں چھلکا سا کرنا ہے تقریبا دو مینٹ تقریبا دو مینٹ ہو گئے ہیں پیاز ہماری ہو گئی ہے ہلکی سا گھلابی اور اب ہم اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں آلو ڈال دیئے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر کے اتار لیں گے ہو چکا ہے جی اچھی طرح مکس ایک سے دو مینٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں سموسا پٹی کی طرف اچھا جی سموسا پٹی جو ہے وہ میں نے پہلے سے تیار کر کے فریزر میں رکھی ہوئی تھی اور اس ویڈیو کا مقصد جو ہے میں سموسا بنانا آپ کو نہیں بتا رہی ہوں میرا مقصد جو ہے وہ سموسے کے چنے ہیں جو بہت زیادہ فرمائی شاہ رہی تھی تو سموسے کے چنے میں آپ کو بتانا بتا رہی ہوں لیکن یہ سمال سموسا ہے اور اس کی پٹی جو ہے وہ سکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ رسپی جو ہے میں آپ کو پوری دے رہی ہوں تو یہ جو ہے وہ پٹی یہ سمال سموسے کی اور بڑے سموسا جو ہوتا ہے اس کی پٹی جو ہے وہ کچھے میدے کی ہوتی ہے اس کو سکائی نہیں کرتے تو یہ جو ہے وہ فریز کر کے میں نے رکھی ہوتی ہے اکثر عمومن اور یہ میں آپ کو جو ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ جلد دوں گی میں یہ ویڈیو میری جلد آپ کو ملے گی تو یہ پٹی جو ہے وہ میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک چمچ کھانے کا ایک چمچ میدہ لے کر میں نے پانی میں ڈال کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے تاکہ میں اس کو جوڑ سکوں فیلنگ ہماری تھنڈی ہوتی ہے تو میں اس کی اس کو فیلنگ کر کے سموسا ہم تیار کرتے ہیں اچھا جی سموسے الحمدلللہ دیکھیں تیار ہیں اب ہم چلتے ہیں چنوں کی طرف چنے بھی ہمارے گلچوکے تھے جس کو میں نے میش کیا تھا اب چلتے ہیں اس کو تڑکہ لگانے کی طرف تو اس کی مین جو چیز ہے وہ ہے سوکھا دھنیا پیسا ہوا سوکھا دھنیا تو یہ آپ نے ڈالنا ہے دو چاہ کے چمچ اور یہ تقریبا دو کپ چنے ہیں ٹھیک ہے دو چاہ کے چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چاہ کے چمچ گرم سالا مکس گرم سالا پاورڈر ہے دو چھوٹکی ہے کلونجی دو چھوٹکی ہے جوائن دو چاہ کے چمچ ہے لال موچ کا پاورڈر تھوڑی سی ہلتی کلر کے لیے اور نمک میں نے لیا ہزوزائکا کیونکہ اس میں تھوڑا سا کم ہے نمک میں نے ڈال کر اوبالا ہے اور آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے نمک کو اپنی ضرورت کے مطابق میرچ اور آپ نے نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مسالے آپ نے ابھی شامل نہیں کرنے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر چنے جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے گرم ہونے کے لیے رکھیں ہیں کیونکہ یہ تڑکا جو ہے وہ ہم گرم میں لگائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس گھی گرم ہو رہا ہے اور یہ اتنا گرم کرنا ہے آپ نے کہ اس میں سے دھوہا نکلنا چاہے کڑکڑاتا ہوا گھی جو ہے یہ اتنا گرم آپ نے کرنا ہے تو ابھی یہ گرم ہو رہا ہے مسالوں کے جو ہے نا وہ ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تمام مسالہ اچھا سا میکس کریں گے میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی بتاؤں گی جب یہ سموسے ہمارے سارے کچھ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کن کن انگریڈینز کے ساتھ اس کو جو ہے سرف کروں گی ہمارے پاس اور کیا لواز مات ہوں گے سموسوں کے ساتھ فائنل لک میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا اور کمنٹ شروع کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں سکرٹ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ابھی لائک کر دیجئے جلدی سے اور جو نئے ہیں جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ کر مجھے شیئر بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے اور لائک تو لازمی کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ہو جا ہے اچھا سا mix ٹھیک ہے تمام مسالہ مکس ہوتا اور اور اب ہم نے یہاں پر جو ہمارے پاس چنے ہیں یہ مسالہ ہم نے ایسے چنوں کے اوپر اس طرح یہ دیکھیں ڈالنا ہے اب آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اس مسالے کو اور گھی ہمارا یہ دیکھیں دھواں نکل رہا ہے اس گھی میں سے اتنا گرم ہو گیا ہے اب آپ نے گھی کو اٹھا کر اس کے اوپر بسم اللہ الرمان رہی ہیں مسالے کے اوپر آپ نے ڈالتے رہنا ہے جہاں جہاں مسالہ ہے گھی کو آپ نے مسالے کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کچھا نہ رہے تمام تڑکہ مسالے کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے اور اب ہم نے کرنا ہے اس کو اچھا سا مکس یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ بہت زبردست بہت مزیدار چنے ہیں آپ کے تیار ہوئے سموسوں والے بہت زیادہ فرمائشیں تھیں اس کی ڈائریکٹ فرمائشیں کی لوگوں نے مجھے کہ آپ سموسے والے چنے بتائیں تو یہ ہو گئے ہیں جی تیار سموسے والے چنے تو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی سموسے تلنے کے بعد آپ میرے ساتھ سموسے پھائیں گھی رکھ گرم ہونے کے لئے سموسے فرائی کریں گھی گرم ہوتا ہے ہم سموسے ڈالیں گھی گرم ہو گیا تو ہم سموسے ڈالتے بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو میڈیوم فلیم پر ہم کر لیتے ہیں فرائی تمام سموسے الحمدلللہ فرائی ہو گئے ہیں اور اب میں آپ دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارے سموسوں والے چنے جو ہیں وہ تیار ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ روک دیکھیں آپ اس کے ساتھ میں نے کٹی ہے بند گو بی پیاز ہے اور دہی سموسے ہیں ہمارے تیار تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ مکہ